موسیقی نیلے آسمان میں فولادی پرندے ان کی موجودگی سے ہماری سرحدیں سرکشت ہیں ان جاواز لڑاکوں نے ہندوستانی آسمان کی حفاظت سے لے کر دشمن کے دانت کھٹے کرنے تاکے بہت کچھ کیا ہے بلند ارادے اور بے خوف انداز جب واسکوکتہ کی دہلیز پر اترتے ہیں تو بنتا ہے اتحاس 80 سال پہلے کیول 5 پائلٹوں سے شروع ہوئی جاواز پرندوں کی ٹولی آج دنیا کی چوتھی سب سے طاقتور وائیو سے 8 اکٹوبر 1932 کو بھارتی وائیو کمان کی نیو بریتانیہ حکومت کے دوران رکھی گئی ایک اپریل 1933 کو پہلی اسکوڈرن استطف میں آئی جس میں پانچ پائلٹوں اور ہوای سینکوں کا پہلا بیچ شامل تھا اور بیڑے میں تھے محض چار جنگی جہاز ویسٹ لینڈ واپیٹی ان کے انجن کو ہاتھ سے سٹارٹ کیا جاتا تھا پانچ پائلٹس میں سوبرتو مکھرجی ایچ سی سرکار ہپیندر سنگ امرجیت سنگ اور ایجاج بکشاوان شامل تھے اور چھٹے ادھکاری جین ٹنڈن کے پاس تھا زمینی دشا نردیشن کا بربار وقت آگے بڑھ رہا تھا دنیا دوسرے وشوید کی دہلیج پر تھی اس سیکنڈ ورلڈ وار میں وائیو سینہ نے بھی اپنی طاقت کا پردرشن کیا ورلڈ وار کے بعد وقت نے ایک بار پھر سے کروٹ لی وائیو سینہ بھارتی اپ مہادویپ کے ویبھاجن کا دور دیکھ رہی تھی اکھنڈ بھارت کا آسمان بڑھ چکا تھا اور دو نئے راشت بھارت اور پاکستان دنیا کے نقشے پر تھے 1947 میں بھارتی اپ وائیو سینہ کو رویل انڈین ائر فورس کا نام ملا اور پاکستانی ائر فورس کہلائی رویل پاکستان ائر فورس اس دور کے بعد سوبرتو مکھر جی بھارت کے پہلے چیف آف ائر سٹاف بنے لیکن اوان نے پاکستانی وائیو سینہ کی اور روک کر لیا سال 1950 کا جنوری مہینہ یہ وہ وقت تھا جب بھارتی اپ وائیو سینہ کو اس کے اصلی نام کی پہچان ملی کیونکہ اس کے نام کے آگے سے رویل اپسرگ ہٹ چکا تھا اس وقت بھارتی یہ وائیو سینہ کے پاس سپٹ فائر ویمپائر اور ٹیمپیسٹ لڑاکو جہازوں کی چھے اسکارڈنس تھی آزادی کے ٹھیک بات وائیو سینہ کی کمان کسوٹی پر تھی 1947 میں پاک کی ناپاک نگاہیں کشمیر گھاٹی پر پڑ چکی تھی لیکن وائیو سینہ پوری طرح سے تیار تھی 20 اکٹوبر 1947 کو جمہو اور کشمیر پر قبضہ کرنے کے مقصد سے کبائلیوں نے کشمیر پر حملہ بول دیا کشمیر کے راجہ مہراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے مدد کی گوہار لگائے کشمیر نے بھارت میں ویلے کی بات مانی اور بھارت سرکار نے مدد کی بات سویکار کر لی 26 اکٹوبر کو بھارتی یہ وائیو سینہ کی اور سے ائر لفٹنگ شروع کی گئی اگلے دن ویلنگٹن ائر بیس سے اڑان بھرنے کے بعد وائیو سینہ کا ڈگلس ڈکوٹا ویمان سبح شری نگر ہوای اڈے پر لینڈ ہوا یودھ کا یہ سب سے مہتوپونڈ چرن رہا حالکہ سینہ کو کشمیر پہنچانے کے علاوہ اس یودھ میں وائیو سینہ کی کوئی بڑی بھومی کا نہیں رہی پسٹیمی پڑوسی کو بھارت دھول چٹا چکا تھا لیکن اب اتر پوروی سیما پر سنکٹ کے بادل تھے 1962 میں چین نے بھارت کے خلاف موچا کھول دی 1962 میں بھارت اور چین کے بیچ سیما ویواد کو لے کر سیدھا یودھ شروع ہو گیا اس یودھ میں بھارت کو کافی نقصان سہنا پڑا اور اس کا سب سے بڑا کارن مانا گیا وائیو سینہ کا سمپونڈ پریوگ نہ کرنا آسچرے کے بات ہے کس لیے ہمیں یوز نہیں کیا گیا سپلائی کے لیے بہت کیا گیا پرانتو اوفینسیف کے لیے یا ڈیفینسیف کے لیے ائر فورس کو نہیں یوز کیا گیا اس یودھ کے دوران سوائے رسط پہنچانے کے بھارتی یہ وائیو سینہ کا پریوگ ہی نہیں کیا گیا جو آخرکار بھارت کے لیے کافی گھا تک ثابت ہوا چین سے ملی شکست نے بھارت کو وائیو سینہ کی اہمیت کا احساس کرا دیا تھا 1965 میں جب پاک سے پھر چنوٹی مل تو بھارتی وائیو سینہ پہلے سے زیادہ مستحف پرانی گلتیوں سے سیکھتے ہوئے بھارت نے 1965 میں پاکستان کے خلاف یودھ میں پوری ہوای طاقت کا پریوگ کرنے کا فیصلہ کیا یہ پہلا موقع تھا جب بھارتی وائیو سینہ سیدھے طور پر دشمن سینہ سے لوہا لے رہی تھی اور اس بار وائیو سینہ سوطنطر روپ سے چھاپے ماری کے مشن کو بھی انجام دے رہی تھی پاکستان کے پاس اس دوران بہتر گنووطہ کے ویمان تھے لیکن بھارتی وائیو سینہ کے پاس تھی جتی یہ وشف یودھ میں پریوگ میں لائے گئے ویمان باوجود اس کے بھارتی وائیو سینہ نے اپنی شریشتتہ صدھ کی اور پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں اٹھانے دیا بھارت کے پاس اس وار میں ویمپائر، ایف بی ایم کے 52 کینبرہ، ہنٹر اور نیٹ جیسے ویمان ہی موجود تھے یودھ میں بھارت کی جیت ہوئی لیکن اس جیت کے ساتھ بھارت کو اب یہ پتا چل چکا تھا کہ وائیو سینہ کی اپیوگتہ یودھ میں کافی مہتوپون ہے 1965 کے یودھ کے بعد بھارتی وائیو سینہ کے نئے دور کا آگاز ہو چکا تھا 1971 کے یودھ میں بھارتی آسمان کی رکشہ دیش کے کئی اتیادھونک ویمان کر رہے تھے 1965 میں پاک یودھ کے بعد بھارتی وائیو سینہ آدھونی کی کرن کے ایک بڑے دور سے گزری اب بھارتی وائیو سینہ کے پاس ایچ ایف ٹونٹی فور مک ٹونٹی ون سکھوئی سیون بی ایم جیسے اتیادھونک اور لاجواب لڑاکو ویمان تھے دور بدلہ تھا اور بھارتی وائیو سینہ کی طاقت بھی اب دنیا کے سامنے ایک الگ انداز میں تھی 1971 کی سردیاں آتے آتے دونوں دیش تاتکالین پوروی پاکستان اور ورطمان بانگلہ دیش کو لے کر تلواریں کھیت چکے تھے تین دسمبر کو یودھ کی اپچاری گھوشنا ہو گئی پاکستانی وائیو سینہ نے شریڈگر، امبالا، سرسا، حلوارا اور جودپور میں حملے کی کوشش کی پر یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی اب باری بھارتی وائیو سینہ کی تھی بھارتی یا حملوں کا پاکستانیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پشچمی مورچے پر وائیو سینہ نے پاکستان کے کئی ٹینکز بختر بند گاڑیوں اور بڑی تعداد میں سینکوں کو میدان چھوڑ بھاگنے پر مجبور کر دیا دوسری اور پوروی مورچے پر انڈین ائر فورس اب تک اپنا ہوائی قبضہ استحابت کر چکی تھی آخر میں انڈین ائر فورس نے اپنا اہم یوگدان دیتے ہوئے پاکستان پر جیت حاصل کی اس ابھیان کا انتاتے آتے بھارتی یا وائیو سینہ کے ٹرانسپورٹ ویمانوں نے دھاکا سمیت پوروی پاکستان کے دوسرے علاقوں میں پرچے گرائے جس میں پاکستانی سینہ سے سرینڈر کرنے کو کہا گیا اور پاکستانی سینہ پر اس کا بڑا منوویگیانک تبھاؤ پڑا اور پاکستانی سینکوں کا منوبل ٹوٹ گیا پوروی پاکستان اب آزاد تھا اور ایک نیا ملک بانگلہ دیش دنیا کے نقشے پر تھا اکتر سے لے کر 1999 تک وائیو سینہ نے چھوٹے بڑے کئی اوپریسنس کو انجام دیا لیکن 1999 کی گرمیاں آتے آتے کشمیر گھاٹی ایک بار پھر سے بم کے دھماکوں سے گونج رہی تھی بھارتی یا وائیو سینہ کو اپنا ساحس دکھانے کے کئی موقعیں ملے کرگل یدھ کے دوران بھارتی یا وائیو سینہ نے یدھ کو فتح کرنے میں اور تھل سینہ کو ائر کور دینے میں نرنا یک بھومی کا ادا کی 21 مای 1999 کو ائر فورس کو کرگل میں مدد کا آدیش ملا اور اسی دن جب ائر فورس کا کینبرہ پلین دراس سے بٹالک تک کی چوٹیوں کی تصویریں لے کر واپس شرینگر پہنچا تب جا کر یہ پتا لگا کہ دشمن 1500 کلومیٹر لمبے علاقے میں 20 کلومیٹر تک اندر گھوسایا ہے اس کے بعد 26 مای کا دن بھی آ گیا جب ائر فورس کو پاکستانی گھسپیٹھیوں کو خدیڑنے کا آدیش ملا پھر کیا تھا جاباس پرندوں نے آپریشن شروع کر دیا آپریشن کو نام دیا گیا آپریشن سفید ساغر شروعات میں مک 27 کے ساتھ مک 21 کو اتارا گیا ساتھ ہی مک 29 کو بھی فائٹر کور کے لیے تینات کیا گیا لیکن شروعات میں وائیو سینہ کو کئی بھاری جھٹکے جھیلنے پڑے 27 اور 28 مای کو مک 21 اور 27 کھونے کے ساتھ ہی MI-17 ہیلیکاپٹر سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اپنی یوجنا میں بدلاؤ لاتے ہوئے ہیلیکاپٹرز کو ترنت ان کی پوزیشن سے ہٹا لیا گیا اور 30 مای کو مراج 2000 کو یودھ میں کیہر برسانے کے لیے جھوک دیا گیا مراج 2000 نہ صرف بہتر رکشاتمک اپکرنوں سے لیس تھا بلکہ رات میں گشت کے دوران بھی فائدے منت ساویت ہوا وہ مراج ہی تھا جس نے دشمن کیمپ میں کھلبلی مچا دی 24 جون کو جب مراج نے لیزر گائیڈڈ بم برسانے شروع کیے تو زمین پر دم دکھا رہے لڑاکوں کا جوش بھی آسمان کی بلندیاں چھونے لگا دنیا کے ادھیاس میں یہ پہلی بار ہو رہا تھا کیونکہ 18,000 فیٹ اونچی چوٹیوں پر دشمن کے سٹرنگر سے باہر رہ کر بم برسانا کسی کرشمے سے کم نہیں تھا منتھو دھالوں پر تابر توڑ حملوں نے ٹائگر ہل پر بھارتی ایک قبضے کے لیے راستہ صاف کر دیا اس کے بعد تو آس پاس کے تمام چوٹیوں پر بموں کی ایسی برسات شروع ہوئی کہ پاکستانی گھسپیٹیوں کے لیے سینہ کا مقابلہ مشکل ہو گیا 527 جوانوں کی شہادت اور 60 دن کی دنیا کی سب سے اونچائی پر لڑی گئی جنگ کے بعد 26 جولائی کو کرگل ایک بار پھر بھارتی ایک قبضے میں تھا یہ تھا بھائی سینہ کا گورو شالی عطیق پرک کی بات بتائیں گے کیا ہے بھوشے کی بھارکور تیار